اسلامی مسائل کی جو تشریح کرتے ہیں کیا ہم اس کو اجتحاد کہہ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں مجھے چند چیزوں کی وضاحت کرنا ہوگی ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا وہ تو اللہ کی ہدایت ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی بیشی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اپنے پیغمبر کو دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا تک پہنچا دیا لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ دور شروع ہوا جس میں اب دین کو سمجھا جائے گا یعنی قرآن مجید موجود تھا رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی جس سنت کو جاری فرمایا وہ موجود تھی اس کو سمجھنے کا عمل رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا اس سے ایک مذہبی فکر وجود میں آیا ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا یہ انسانی عمل ہے اس انسانی عمل میں بہت کچھ خیر ہوا ہے بڑے جلیل القدر علماء محققین مسلمانوں کی تاریخ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے پر یہ کوشش کی وہ اس دین کو سمجھائیں بعض مقامات پر اس میں جس طرح کے انسانوں کے کام میں ہوتا ہے غلطی بھی ہوئی ہے یہ عمل ایک کافی عرصے سے رکا ہوا ہے تو اب جب اس کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ تعبیر نو کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے نیو انٹرپٹیشن آپ کے علم میں ہوگا کہ برے سغیر کے جلیل القدر مفکر علامہ محمد اقبال نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبات دیئے تھے وہ اب کتابی شکل میں چھپے ہوئے موجود ہیں ان کا نام یہ ہے ری کسٹرکشن اف لیجیس تارٹ ان اسلام یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید تو اس وجہ سے میرے کام کی نویت بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ حصہ تو موجودہ مذہبی فکر پر نظر ثانی کا ہے اس کو ری بیو کیا گیا ہے اس کو دوبارہ اس کے اصل ماخذ کی بنیاد پر پرکھنے کا کام کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ری انٹرپٹیشن ہوئی ہے یعنی جو چیزیں پہلے سے قرآن مجید سے سمجھی گئی تھی سنت سے سمجھی گئی تھی یا حدیث سے سمجھی گئی تھی ان کی ری انٹرپٹیشن کی ضرورت ہوئی جہاں کہیں غلطی ہوئی تھی اس کی اپنے حقیر علم کے حد تک آدمی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو کسی ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے یہ جاری رہتا ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس پہ ان مسائل پر دین کے احکام کا اطلاق کیا جاتا ہے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے جو نئے پیش آتے ہیں جیسے آج کے زمانے میں آزا کی پیونکاری کا مسئلہ پیش آگیا بیمے کی ایک نئی شکل وجود میں آگئی سود نے بینکاری نظام کی صورت اختیار کی اس میں بڑے نئے مسائل پیدا ہو گئے اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں ہیں تو ان پر جب اسلام کے اصولوں کا اطلاق کر کے ان کو اپلائی کر کے قرائی دی جاتی ہے تو اس کو اشتہات کہتے ہیں یعنی اس کے دو حصے ہیں ایک حصے کا تعلق تعبیر نو سے ہے ری کسٹرکشن سے ہے ری فارمیشن سے ہے نئے سرے سے ایک حکم کو سمجھنے کے عمل سے ہے اور دوسرے کا تعلق نئے مسائل پر اسلام کے احکام کو اپلائی کرنے یا ان کا اطلاق کرنے یا ان کا انتباق کرنے سے ہے تو دوسری چیز کے لیے آپ نے درست فرمایا ہے اشتہاد ہی کا لفظ بولنا چاہیے اشتہاد کا لفظ انٹرپٹیشن کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب خاموش ہے جن معاملات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی برائرات ہدایت نہیں ملی جب وہاں ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کے اصولوں کی روشنی میں کوئی بات کہتے ہیں اس کے لیے اشتہاد کا نفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے کام کی نویت ان دونوں انوانات کے تحت بیان کی جا سکتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ تعبیر نو ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اشتہاد بھی کہہ سکتے ہیں